اہم خبر یہ ہے کہ چار روز بعد فلائٹ آپریشن بحال کر دیا گیا دس بجے سے پروازیں اڑان بھرنا شروع کر دیں گی سفر سے قبل متلکہ اعلان سے رابطے کی ہدایات بھی چاری کی گئی ہے چار روز بعد فلائٹ آپریشن بحال کر دیا گیا ہے دس بجے سے پروازیں اڑان بھرنا شروع کر دیں گی مزید تفصیل آج آنے گے رانا محمد علی سے جی رانا علی بتائیے گا ابتدائی طور پر ہمیں ابھی فلائٹ انگواری سے مالوات ملی ہیں ایرلائن سٹاپ اور سیویل ایویشن سٹاپ دن سے وہ پہنچنا شروع ہو گیا ہے لیکن ابھی مزید دو سے تین گھنٹ لگے ہیں کہ کوئی تیارہ اس وقت لاہور ایرپور پہ موجود نہیں ہے جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو مسافرہ آج اپنی پروازیں آج ان کی پروازیں ہیں انہوں نے آج لہور سے روانہ آنا ہے وہ اپنا فلائٹ شنون شک کر کے فلائٹنگ پاری کو بزریا ٹیلی فون کھول کرے اس کے بعد لاہور ایرپور پہ پہنچے اس حوالے سے جو فرمشنل ہی سٹاپ ہے وہ پہنچنا شروع ہو گیا ہے جو کیر لائن کو مطلع کر دیا گیا ابھی تک فضائی سپیس میں لاہور کی فضائی حدود میں کوئی تیارہ داخل نہیں ہوا لاہور ملٹان سیالکھوٹ فیصلہ بات یہ اپریشنل تاہال نہیں کی ہوئے لیکن کچھ تیر بعد کہا جا رہا ہے کہ دو گھنٹے تک اس کی فضائی حدود بھی کھول جائے گی اور مزید پیارے آنے جانے لگیں گے ٹھیک ہے رانا محمد علی یہ بھی بتائیے گا کہ کتنے روز سے فلائٹ آپریشن موطل ہے یہ سٹائی سربری کو سبح 11 مجھے جب پاک بھر کشیدگی پیدا ہوئی تھی اس وقت یہ فلائٹ آپریشن بند کیا گیا تھا اور یہ چار روز کے اندر تقریباً یہ پانچ سو کے قریب فلائٹیں جنسی تھی وہ منسوخ ہوئی ہیں تقریباً ایک لاکھ مسافر جنسے وہ سفر نہیں کر پائے جبکہ دیگر مسافر میں آج دیکھتے ہیں کیا شوڑول آتا ہے ابھی کچھ تیر بعد تقریباً ایک سو دو گھنٹے میں فلائٹ شوڑول انسے وہ اپ گیڈ ہو جائے گا بہال ہو جائے گا کیونکہ جیسے ہی تیارے پہنچنا شروع ہو جائیں گے لاہور کے اندر کیونکہ پی اے یہ کہ اس وقت کل تیارہ مجود نہیں ہے لاہور ائرپور پہ کترے ویز دوہا کیونکہ یہ اس وقت جو ٹائم ہے وہ ایمریسٹی ائرلین دوباری سے لاہور آتی ہے وہ بھی نہیں روانہ ہوئی کیونکہ کریچی اسلام ورد اور پشاور فنکسنل ائرپورٹ پہ یہ پروازن لینڈ کر رہی تھی اب نیجی ائرلین کو اپنا پورا شوڑول دوبارہ ترکیب دینا پڑے گا جس کے بعد لاہور سے مسافروں کو لے جائے جائے گا ٹھیک ہے رارہ علی یہ بھی بتائیے گا کہ ایک لاکھ کے قریب متاثر ہوئے ہیں مسافر پچھلے چار روز میں مسافروں کے آسانی کے لیے کیا اکمات جاری کیے گئے ہیں جس طرح اتنی جلدی تو یہ مسافروں کے آسانی کچھ نہیں ہو سکتی کیونکہ اس شوڑول کو ترتیب میں آتے ہوئے تقریباً جو پچھلے چار روز کے مسافروں نے اپنے ٹکٹی آگے کروا لیے تمام مسافروں سے سے کسی نے ریفنڈ کروا لیے کچھ مسافروں نے کراچی جیسے ائرپورٹ کل کھل ہے لوگوں نے ادھر رجوع کرنا شروع کر دیا اب یہ مسئلہ بے دیئے کہ پیارے پیائی کے پاس بہت کم ہے وزیراعظم کی ہدایت پہ تقریباً پانچ ہزار جو پاکستانی جو دیگر ملکوں میں پھنچے ہوئے تھے ان کو گزشتہ اٹھالیس گھنٹے کے اندر پاکستان لائے گیا ہے اس پہ کریچی اسلامباد اور پشاور اور کوٹا ائرپورٹ کے استعمال کیا گیا تھا لیکن اب جو وزیراعظم کی ہدایت مزید اب دیکھے کے آتی ہے جو سیکٹلی ایوییشن ہے اور جو اس حوالے سے انہوں نے رات کو بیان جاری کیا تھا کہ جیسی فنکشنل ہوں گے ائرپورٹ ہم پوری کوشش کریں گے کہ نہ صرف پی اے بلکہ ایرپورٹ ایرپورٹ پہ پہنچ کے اپنا فنکشنل جانسہ ایرپورٹ کریں اس حوالے سے ابھی جو سیول ایویشن کی ملازمی نے جن کی آج جوٹی بھی شفٹ فائز وہ تو پہنچ گئے لیکن ائرلائن کرو ابھی پہنچنا نہیں شروع ہوا اس کی وجہ یہ کہ ابھی پیارا کوئی موجود نہیں ہے چار روز بعد فرائٹ آپریشن بہال کر دیا گیا دس بزے سے پروازیں اڑان بھرنا شروع کر دیں گی شکریہ رانا محمد علیہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا